موسیقی آپ کو بتا دیں نئے سال کے جشن میں ڈوبے شیو بھکت بھگوان مہاکال کی جھلک پانے کے لیے نو نو گھنٹے مندر کے باہر ڈٹے رہے جی ہاں سینکڑوں کی سنکھیا میں شردھالوں نے کافی مشکت کے بعد بھگوان مہاکال کا عشروباد لیا بھگوان کے درشن کرنے میں وقت زیادہ لگ گیا لیکن شیو بھکتوں کے اتصاہ میں کمی دیکھنے کو نہیں ملی آج نئے سال کے پہلے دن بھگوان مہاکال کے دربار میں اپار جن سمو امڑ پڑا شیو بھکت دیر رات سے ہی بھگوان مہاکال کے درشن کے لیے مندر کے باہر جمع ہو گئے مہاکالیشور مندر کے باہر رات قریب گیارہ بجے سے شردھالوں کی بھیڑ اس قدر دیکھنے کو ملی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی مہاکالیشور مندر میں چلائمان بھسم آرتی میں دس گناہ زیادہ شردھالوں نے حصہ لیا مہاکال مندر سمیتی کے پرشاسک سے جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ شردھالوں کی ادھک بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پروٹوکال ویوستہ سمابت کر دی گئی اس کے علاوہ وی بی آئی پی کو لے کر بھی سیمت ویوستہ کی گئی تاکہ آم شردھالوں کو ادھک سے ادھک درشن مل سکے مندر میں درشن کرنے آنے والے شردھالوں کو جوتے سٹینڈ سے لے کر موبائل لوکر سہت انے سویدھا مہا کرائی جارہی بتا دے مہاکالیشور مندر سمیتی نے بتایا کہ شردھالوں کی ادھک بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پروٹوکال ویوستہ کو سمابت کیا گیا اس کے علاوہ وی وی آئی پی کو لے کر بھی سیمت ویوستہ کی گئی درشن کرنے آئے ایک یوک سے جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ کافی مشکت کے بعد بھگوان کے درشن کا سو بھاگی ملا لیکن درشن کے بعد ساری تھکان دور ہو گئی وہیں ان دور سے درشن کرنے پہنچی سومہ بھارت دوات سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مہاکالیشور مندر سمیتی دوارہ اچھے انتظام کیے گئے ہیں لیکن بھیڑ ادھک ہونے کی وجہ سے درشن کرنے میں کٹھنائی ہوئی لیکن انت میں شردھالوں کو درشن کا سو بھاگیا پرابت ہوا تو انہوں نے کہا کہ مہاکالیشور مندر سو بھاگیا پرابت ہوا